اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا تاریخ ہونا کیا ہو وجد سارا تماشا ہے جی وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گھانوں پر بھی وجد ہو جاتا ہے عابدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے یہ پیورلی ایک سینٹیفک فنومنہ ہے اس کو کہتے ہیں ریزوننس اردو میں گمک کہتے ہیں آپ نے پڑھے بھی ایف ایس ای میں جنہوں نے فیزکس پڑھی ہوئی ہے نا ان کو ریزوننس کا پتہ ہے ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکمینسی کسی دوسری فریکمینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیچیوڈ بڑھ جاتا ہے اسی لیے فوجی جب پول کے اوپر سے گزرتے ہیں نا وہ پریڈ نہیں کریں گے کیوں جی ڈاٹسا بیٹھے ہیں نا میتمیٹیشن انہوں نے پتا ہے اس گلدہ کیوں جی اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو اچھا منویان دیئے تھوڑی بہت میت اچھا کیونکہ آپ تو میتمیٹیشن ہیں اور ہم اپلائیڈ میتمیٹکس انجینئر جو ہے وہ اپلائیڈ میتمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے فوجیوں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پول کے اوپر اکٹھی مارچ نہیں کرنی کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فریکمینسی اس کی نیچرل فریکمینسی کے ساتھ میچ کر گئی پول کے تب پول اینڈ جنڈ کرے گا پھر تو مارچ روک دیتے ہیں یہ ریزوننس جو ہے نا یہ جو وجد آتا ہے جنہوں کو یہ بالکut صحیح آتا ہے یہ ٹوٹلی سینٹیفک فنانمنہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ورنہ تو انہوں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے نہیں غیر مسلموں کو بھی آتا ہے گوروں کو بھی آتا ہے کرنٹ بھی لگتا ہے کرنٹ شاہ بھی چال رہے ہیں اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے اجتماعی ذکر جو ہے نا وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہوں یعنی اجتماعی محفل جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتیں ڈھام لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ جو ضربوں ضربوں والا ذکر ہے نا اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا اللہ ہو کا ذکر ثابت ہے میرے نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے یا سبحان اللہ ہوگا یا الحمد اللہ ہوگا یا لا الہ الا اللہ ہوگا یا اللہ اکبر ہوگا یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کوئی ذکر کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہیں مکمل ہو رہا سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا آپ نے اللہ کی کیا تعریف کی یہ آپ کہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا اللہ اکبر بڑائی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے صرف اللہ یہ تو جملہ ہی مکمل نہیں ہے یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر میں ہوتا ہے آپ تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ایٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے اور میں نے چیلنج کیا اور الحمدللہ آج تک چیلنج قائم ہے کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے جی یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کے کئی ہندوں والے مسئلہ ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی دین میں کوئی ایسیت نہیں ہے کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنٹیزم ہے وہ اکناس یہ دین یہ میں بار بار کہتا ہوں دین جب کوئی چیزہ آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی الاسلام سے ثابت کرنی ہوگی باقی آپ شہدہ بازی ہیں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں دلوں کے حال جان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پر دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے جس نے پہلے مکینی شہباز کے لیے پرواز جانے راہ جانے وہ باز وہیں جی ہے نا پروازہ ختم ہوگی ہے نا میں انہوں لکھ کے دینا لیٹن لینگویجی فرمولا لکھ کے دے یہ صرف تک کہ پڑھ کے داست دیں اور ان کا یہ دعوی ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے اللہ انہوں تو لیٹن آن دی ہے نا اللہ انہوں تو میکینیکل انجیننگ آن دی ہے نا انہوں میں کہاں جی فور آڈا ڈیفرینشل ایکویشن ماتمیٹکس دی لکھ کے نا سلوشن کرنے سے دیکھ کہ امہ تک نہیں کر سکتے صرف پڑھ کے داست ان کے لیے ہے کہ ایکوی بزرگ ایکو بزرگ آجے سامنے لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کیتی ہوئے وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کسی نے ماتمیٹکس پڑھ لیویا ادروائز نہیں وہ بھی پڑھے آجے انہوں بھی کوئی ایسی شاہ پڑھا دیں گے انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے ساڑھے کل بہت کچھ ہے ظاہرہ سی بھی تو پہنچے بزرگ آجا